مسلمان جو ہیں ہار فیڈ میں بہت اچھا کام کر رہے ہیں کہ مسلمان جو ہیں ہارفوڑ میں بہت اچھا کام کر رہے ہیں انڈیا کو اب فکر ہوگا ہم پاکستانیوں پر ہم مسلمانوں پر مجھے بتاؤ پاکستانیوں پر فکر کیوں ہوگا کیوں کہ کیوں کہ میں چوتیوں ہوں میرا دیماغ چوتیہ ہے ہندوستان کا نام روشن کرنے والی ہندوستان کی بیٹی نکچ جرین کو بہت بہت بدائیا اور آپ سب کو بھی بہت بہت بدائیا کی کہ اس نے ہندوستان کے نام کا ڈھنکہ ایک بار پھر بجائے پوری دنیا کے اندر پورے ورلڈ کے اندر اور ہمیں ناضے نکچ جرین کے اوپر ہندوستانی ہونے پہ ہندوستان کا پرچم فیرانے کے لیے ہماری ایک پترکار ہے ریباخ امران انہوں نے یہ جاننے کی کوشش کی پاکستان کے اندر کہ ہندوستان میں مسلمانوں کو اتنی ڈیموکریسی ہے جبکہ پاکستان میں کیوں نہیں ہے ہندوستان کی محلہ اتنا نام اوچھا کر رہی ہے تو ان کو مل گئے وہاں پہ جائلوں کے سردار اور پاکستان میں جائلوں کے سردار مل گیا اور ہندوستانیوں کو انٹینٹمنٹ نہ ہو ایسا کیسے ہو سکتا ہے تو کھیلا شروع کوروے جیسے کہ آپ کو پتا ہے اس چیز کا کہ مسلمان جو ہیں ہارفرڈ میں بہت اچھا کام کر رہے ہیں وہ چاہے انڈیا ہو پاکستان ہو یا باقی دوسری ملک ہو کہ مسلمان جو ہیں ہارفرڈ میں بہت اچھا کام کر رہے ہیں کہ مسلمان جو ہیں ہر فیڈ میں بہت اچھا کام کر رہے ہیں کونسا اچھا کام کر رہے ہیں میں بتاتا ہوں آپ کے مسلمان کیا اچھا کام کر رہے ہیں مولویں لوگ بھی کچھ کم نہیں ہوتے جہاں یہ مہاش ہے ایک پل میں تو خود کو اللہ کے بندے کہتے ہیں وہی دوسرے ہی پل آپ ان کی حرکتیں دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے یہ مہلا کے موں میں ہوا ڈال کر اسے ٹھیک کر رہے ہیں جہاں علاج کے بہانے یہ مولویں صاحب اس لڑکی کو اپنی گود میں لیٹائے ہوئے ہیں جیسے کہ یہ کوئی چھوٹا بچہ ہو اور پھر بہلا فسلا کر اسے دوائی پل آ رہے ہیں اور اچھا کام بتاؤں پاکستانی مسلمانوں کے اور جناب علاج کی بھی تو سنیے یہاں کسی آؤ چیز کا نہیں بلکہ لڑکی کو اولاد دینے کا علاج ہو رہا ہے جہاں ان بابا کے اوپر اس طرح کیسے لٹنے سے ان کا کہنا ہے کہ یہ مہلا ماں بن جائے گی اب آپ خود ہی سوچئے کتنی گند پھیلا رکھی ہے ان لوگوں نے اور اچھا کام بتاؤں پاکستانی مسلمانوں کے نہیں تو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو پاکستان کے اندر یا انگیا کے اندر یہ کچھ چیزیں ہیں جو کچھ لوگ کر رہے ہیں کچھ جماعتیں ہیں ان کی وجہ سے جو ہمارے حالات ہیں انڈیا کے ساتھ ہے ہمارا پروسی ملک بھی ہے ہم ان سے کافی محبت بھی کرتے ہیں چل چھوٹا اور دوسرا یہ بات کریں کہ مسلمان خاتون ہیں اس نے اتنی ایفٹ کی اتنا اچھا رسپانس دیا اور خاص کا تو میں اس کو سلیوٹ پیش کرتا ہوں کیونکہ اس نے بہت اچھا کام کیا ہے بلکل صحیح بول رہا بھائی خواتین کو بلکل آگے بڑھنا چاہیے اور اپنے حق کے لیے بھی لڑنا چاہیے لیکن ایک حد تک رہ کر کر دینا غلط بات ایک حد تک رہ کر ایسے کہ پیچھے آپ کو پتا ہے وہ ایک واقعہ ہوا تھا انڈیا کے اندر ہی تو اس سنتحال کو دیکھتے ہوئے مجھے لگتا ہے کہ یہ جو مجھے بتاؤ پاکستانیوں پہ فقر کیوں ہوگا کیوں کہ میں چوتی ہوں میرا دیماد چوتی ہے بیٹی ہندوستان کی ایوڈ ہندوستانیوں نے جیتا اور ہندوستان کے لیے جیتا پاکستانیوں کے لیے کیوں فقر ہوگا بتا ہم سب کے لیے ایک شروعات ہے تو ہم ایسے محنت کرے اور ہمارے کنٹری کے لئے میں ایسی میڈل جیتے رہے آگے ہوں مطلب جاہل پنے کا اگر آپ کو کوئی نیکسٹ لیول دیکھنا ہونا تو آپ پاکستانی پبلک ریکشن جرور دیکھا کیجئے مطلب آپ کو یہاں پر سیٹیفائیڈ جاہل لوگ ملیں گے مسلم تو ہے لیکن وہ انڈیان انڈیان ہے لیکن ان کو وہ انڈیان وہ نہیں نا سمجھتے چیز کو یہ ہے کہ مجھے تو بہت خوشی ہوئی ہے میں اپنی اس بیان کو سلیوٹ پیش کرتا ہوں تو اس لیے کہ اس نے مسلمانوں کا جو نام ہے وہ روشن کیا ہے مجھے نہیں پتا ہے پاکستان کے مدرسوں میں کیا پڑھا جاتا ہے ان کو کیا تعلیم دی جاتی ہے پاکستانی لوگوں کو اگر وہ لڑکی نے ہندوستان کی لڑکی نے اگر ہندوستان کے لیے میڈل جیتا ہے تو اس میں پاکستانیوں کے مسلمانوں کے لیے نہیں جیتا ہے میرے بھائی اس نے پورے ہندوستان کے لیے جیتا ہے اس نے دیش کے لیے جیتا ہے وہ دیش کا نام روشن کر رہی ہے وہ وہ مسلمانوں کا ہندووں کا کرچنوں کا سکھوں کا نام روشن نہیں کر رہی ہے میں تو یہی کہوں گا کہ زیادہ سے زیادہ مسلمان خواتین وہ آگے بڑھیں اور ایسے ایسے کام کریں جس سے مسلمان کا نام بھی روشن ہو اور ساتھ ساتھ میں تو ان کو ایک اور بھی روپیسٹ کروں گا کہ ہم یہاں پہ دنیا میں ہمارا جو آنے کا مقصد ہے وہ ہے کہ اسلام کی تبلیغ کرنا آخر میں پوائنٹ کی بات پہ آگیا اسلام کی تبلیغ کرنا مطلب ہر چیز کو اسلام سے جوڑو ہمارا پاکستان جب قائد اعظم نے بنایا اور علامہ اقبال نے دو قومی نظریہ بریش کیا جو تیوری تھی اس میں یہی تھا کہ ایٹلیز جساں وہاں پر آج بھی میں ایک باتا تھا آپ کسی یوٹیوب چینل کی اپری میں دیکھ رہا تھا کہ وہاں پر ایک ٹیچر تھی اور اس نے اپنے ساتھ بیف اس کے دورے سکوڑے پر بھی گیا ہے ایسے باع ساپ کچھ پڑے لکھے لگ رہے ہیں آپ نے آپ کو آج میں دکٹر بولتے ہیں لیکن بات کر رہے ہیں جاہل ہو گی جائے جاہی بات ہے اب انہوں نے جو ویڈیو دیکھا وہ پتہ نہیں کون سے جمانے کا دیکھا ہوا کون سی صدیوں پرانا دیکھا ہو کیا معلوم وہ سچ بھی ہو کیا معلوم وہ جوٹ بھی ہو نہیں پتہ لیکن ان بائی صاحب کو یہ پتہ نہیں ہے کہ اگر مسلم کہیں بھی رہتا ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا مسلم کو سب کچھ کرنے دیا جائے مسلم ہندوستان کا مسلم تو خاص طور سے ایک دوسرے کے دھرم کا ہم سببان کرتے ہیں ہمارے دیش میں گائے کو گاؤماتا مانا جاتا اس کی پوجہ کی جاتی ہے تو یہاں کے بہت سارے میجوریٹی مسلم کبھی بھی گاؤمات کو نہیں کھاتے اور ان کے پاس کھانے کے بہت آپشن ہے ان بائی صاحب کی بات مانے تو یہ مسلم ہیں ان کو تو سب کچھ کھانے دینا چاہیے ان کو تو دوسرے کے دھرم سے دیش سے کیا لینا دینا بھائی ہم مسلمان ہیں ہم تو کھائیں گے تو ایسی سوچ مطرق ہے بھئیہ پڑے لیکھے لگ رہے ہیں مطرق ہے آپ جانее کوئی مطلب ہونے مید رسالور کیاتے ہیں جیسا ہم ایک ناشتے میں انڈا کھا رہے ہو یہ تو ہوتا ہے نا ایک سائیڈ کی بات فوٹس کی دیکھا جائے تو وہ ہندو بنیا رہی سوچ ہے جہاں پہ ان کو فائدن زر آتے ہیں وہاں پہ دے پھوٹ دیم آنڈا رائٹ کے یا تم ادھر آجاؤ تم یہ سپورٹس کر لو کیونکہ تم بیور بیس جہاں پہ ان کو لگتا ہے ان کو اللہ کرنا چاہیے ان کا اب آئے روز دیکھیں گجرات میں کیا ہوا دیلی میں کیا ہوا بھی ڈال مسجد کے دیتے ہیں جتنے مسلمانوں کے سو سال پرانے ڈھبے تھے اور یہ ساری چیزیں دیتے ہیں ان کو مند کر دیتے ہیں تو ریزن بینکہ کہ وہاں پہلے ہیں کہ وہاں پہلے ہیں اسلام پہلے ہیں یہ جو ایک سامنے ہاں ہمارے سامنے آئے ہیں انڈین مسلم کی انڈین مسلم لڑکی ہے اور اس کو یہ اپرچنیٹی ملی ہے تو اس نے یہ کام کیا اپرچنیٹی ملی ہے اور اچھا کھیلنے کے بعد اس نے ڈیفنیٹی کمپیٹ کیا ہوگا سکول اس کے نیشنل سائٹ سے اور اس کو انٹرنیشنل پلیٹ فارم پہ موکہ ملا اور اس نے پلیٹ فارم پہ جا کے پر فارم کر دی اور گولڈ میٹل لے لیا تو اس کی سیکھے تو کوئی بھی ماں کے پیٹ سے نہیں آتا ان کو اپرچنیٹی ہیں ان کو اتنا پالش کیا گیا ہوگا تو اس نے یہ ہمارے اپنے ملک میں ہمارے اپنی اگر دیکھا جائے ہمارے بہت زیادہ لوگ ایسے ہیں لیسنٹلی ہمارے پاس ایک بہت اچھا لیکسپینر تھا دانش کنیریہ وہ ہندو بیسی کے لیے اگر آپ کو شاید پہتا ہوگا کہ کنیریہ کتنے 300 پلس ٹیسٹ فکرس لیے میں ہیں وہ ہندو تھا اس کو موقع ملا چانس ملا کھیل کے پاکسن ٹی میں آ گیا یوسیف یوہانا تھا یوسیف یہاں پہ پیچھے رہتا تھا میرا پیشنٹ بھی ہے وہ تو یہ جو یوہانا آباد ہے اور جنرہ اس کے لیے پاس اس کی نیشنل ٹیلنٹ تھا آ گیا ہمیں پاکسن میں اس کو اس سے سے رکھ لیا نا کہ ادر ویس یہ تو نہیں کہ یہ کریشن ہے تو اس کا کوٹا رکھا ہوئے کوٹا نہیں ہوتا جب ایک بندہ اچھا پرفارم کر رہا تھا اور اس نے اچھا پرفارم کیا اسی کھا ٹیلنٹ تھا اس کے پینٹس اس کو آگے لے سانیہ مرزا اس این اگزمپل سانیہ مرزا ان کے ٹینس پلیر ہے بائی صاحب کان سے بات شروع کر رہے تھے کہان جا کے بائی صاحب نے بات ختم کی اگر آپ نے جیسی کو سمجھ میں آگی تو بھئیہ کمنٹ کر کے بتا دو میرے کو بے سیر بے پیر کی باتیں ان بائی صاحب کی باتیں آپ نے سنی ایک پڑے لکھیں جاہل کی اور یہ تو تبلی کی جماعت والا تھا ہی تو ان کو پیلتے ہوئے تو دو چار کمنٹ کر دو ایک چیز میں آپ کو بولنا چاہوں جاہوں گا بلے لائک مت کرو کو اس چینل کو سبسکرائب مت کرو لیکن ایک شیئر کرو ایک شیئر خونت لاجمی ہے آپ لوگ اپنا خیال رکھیں آپ کا ہوئے آپ کے لئے پاک پیر ایسی ریٹڈ وڈیل ہاتا رہتا ہے جائے ہند وندے ماترم جائے شیر رام جائے شیر رام جائے شیر رام جائے شیر رام